آپ بی بی سی او دو سیویس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں دو طرح علاقوں سے ایک تو خبر ہی مشکل سے آتی ہے آتی بھی ہے تو اکثر بری خبر ہی ہوتی ہے شاید اس لئے رسولپور جیسے گاؤں نینامے فیصد شرائع خاندگی اور زیرو جرائم کا ریکارڈ رکھنے کے باوجود سنسنی زیادہ میڈیا کے لئے خبر کا درجہ نہیں رکھتے تو پھر چلیں جنوبی پنجاب کے ہزاروں دہاتوں کے درمیان بسے اسی بے خبر رسولپور کی خبر لینے کراچی سے پشاور کی سمت انڈس ہائیوے کے آٹھ سووے کلومیٹر پہ آپ کو دائیں جانے ایک ووٹ دکھائی لیگا رسولپور سرسری گزر جائیں تو معمولی سا گاؤں دھیرے دھیرے دیکھیں تو بہت کچھ عام دگر سے ہٹا ہوا کوئی گلی ٹیڑی میڑی نہیں کوئی پوچھا بے نام نہیں کہیں تو گندگی پھیلی ملے مگر بحیثوں کے باڑوں میں بھی نہیں بچے بچیاں جاک در جاک سکول جاتے ہیں مگر اس میں بھلا کیا خاص بات ہے سبھی جگہ بچے سکول جاتے ہیں کہیں کم کہیں زیادہ لیکن رسولپور یوں الگ ہے کہ یہاں والے اقوام متحدہ کی یہ تعریف نہیں مانتے کہ خاندہ انسان وہ ہے جو صرف حروف تحجی لکھ اور پڑھ کے دستخط کر سکتا ہو عالمی میار جو بھی ہو ہمارے نزدیک یہ میار ہے کہ کم از کم میٹرک ہو نظر بھی ہے اور اگر میٹرک نہیں ہے تو اس کی زندگی عذاب میں ہاں بالکل یقین ہنڈر پرسنٹ اس کو یہاں پڑھا لکھا نہیں کہتے لوگ میٹرک کے نیچے میڈل بھی ہو تو یقین کریں کہ یہاں میڈل کو پڑھا لکھا لوگ نہیں کہتے ہیں باقی تعلیم کے بارے میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کوئی بچہ سکول نہیں جائے گا یہ بالکل کسی خاندان کسی فرد کسی باپ کسی ماں کے ذہن میں نہیں ہے بچہ آٹومیٹکس چگلہ جاتا ہے سکول اس گاؤں کی آبادی ان دو ہزار بلوچ احمدانیوں پہ مشتمل ہے جن کے بزرگوں نے پچھلے دو سو برس سہلاب کے ہاتھوں پانچ بار ہجرت کی اور پھر اسی برس پہلے اس جگہ آباد ہوئے ہمارا ایک بزرگ کی عادت دہلی عمل نے آباد وہاں اس نے اسلامی تعلیم حاصل کی کب کی بات ہے یہ اٹھارہ زفقائی کی بات ہے ہم سب کاشتکار تھے جڑ تھے اس نے کہا بھئی تم تعلیم حاصل کرو پھر ہمارے دادے تین دادے وہ تین گئے تعلیم حاصل کرنے کے پھر سے ایک سلسلہ چال پڑا یہاں آئے تھا عارف نواز ایسس پی وہ سالانہ ایک رسالہ نکالتا تھا پورے محق میں گا وہ اس نے لکھایا گیا اس دلہ میں ایک گاؤں ہے رسول پور جہاں کی بلی بھی گریج ہوئے تھے رسول پور بسنے کے دو برز بعد انیس سو پینٹس نے یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دو الگ الگ پرائمری سکول اپنی مدد آپ کے تحت بنائے گئے تاریخ پیداش میرے چھووی انیس سو چھووی میں پانچ پڑھی ہوئی ہم وہ بھی مردوں کے سکول میں میرا امتحان میرے اببا نے دلوایا لڑکیوں کے طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا وہ بیٹھانیاں ایسے بس رول پھر کے آ جاتی تھی سکول سے پھر جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو پھر بہت خوش ہو گئے پڑھائی بھی اردو میں ہارتی اس اردو میں انگریزی مجھے نہیں آتی تھی میں نے کوشش کی سیکھنے کی نہ کت پھر یوں ہوا کہ رسول پر میں طالبات کی تعداد طلبہ سے زیادہ ہوتی گئی اور اس رجحان نے یہاں کی سماجی سوچ کو نیا رخ دیا جو فیصلہ مطلب ہوتا تھا اکیل آدمی کرتا تھا اب ایسے نہیں ہے گھروں میں عورتوں سے فیصلے بھی پوچھے جاتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے جو بھی فیصلے کیا جاتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے عورتیں تھیں وہ صرف ٹیچر کی جاب کرتی تھیں اب ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ ایم بی بیس ڈاکٹر ہیں انجینئر بھی ہیں وہ بھی جا کر باہر جا کر جاب کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی تفضیلی ہے اس سب کے باوجود رسول پرو والوں کے کچھ اپنے ہی سماجی ذاپتے ہیں پورا گاؤں نو سموکنگ ایریہ ہے چائے تک کا کھوکا نہیں کوئی غیر آدمی یہاں زمین بھی نہیں خرید سکتا اگر وہ زیادہ ریٹ پھل لگائے گا تب بھی نہیں ملے گی اسے اب آپ بھی جائے کسی وجہ سے تو اسے شادی کو بھی میں شریک نہیں کرتے اب جسٹ کریں گے ہر حال میں نئی بھی باہر سے آتا ہے کپڑی بھی باہر سے اس طرح ہوتے ہیں جو بھی دوسرا آدمی یہاں پر کرو بارکی ہے وہ بھی کوئی ہم اس پر راضی نہیں ہوئے اس نے کوئی نہ کوئی ایسی غلط کام کی کہ میں اسے اٹھانا پڑا چودہ برس قبل جب میں پہلی دفعہ رسول پر گیا تو کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا اب لوگ ہتھیار رکھتے تو ہیں مگر بلا وجہ لہراتے نہیں ہیں اتنے ساتھ سے 1933 سے ہمارا گاؤں آباد ہے اب تک ہمارے کسی بھی گاؤں کے لڑکے پر مرد پر عورت پر کوئی افیار نہیں ہے رسول پر کے چاروں طرف اور بھی متعدد قبائل آباد ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول پر نہیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج سیرمین کا بڑا موضوع تھا نئی پارلمنٹ ممکنہ ترجیحات اور قانون سازی پاکستان میں نئی پارلمنٹ بارہ گھنٹے سے بھی کم وقت میں حلف اٹھانے والی ہے کزشتہ پارلمان میں کئی اہم قوانین حکمران جماعت اور حصف اختلاف نے اتفاق رائے سے منظور کیے لیکن یہی اسیمری ملک کو درپیش کئی اہم مسائل کو حل کرنے کے لئے جامعے اور قابل عمل تجاوید دینے میں ناگام رہی سیرمین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں یہاں دنیا بھر کی خبریں تفسریں اور تجزیر موجود ہیں آپ بی بی سی اردو سرویس کے ٹوٹر ہینل کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے فیس بک ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو پر اب سیرمین اختزام کو پہنچا امبر شمسی اور نوشین عباس کو اجازت دیجے شب بخیر